پیارے بزرگار دوستو خربان جاؤ امام حسین یہ رہتا دیمی ہے نایا اچھوی قارڈ بنانے کی چکتا نہیں پیارے بزرگار دوستو خربان جاؤ حسین جنتی جوانوں کے سردار حسین جنتی ذرا زور سے بولے جنتی جوانوں کے سردار ہیں پیارے دوستو یہ اہلِ بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اہلِ بیت کوئی معمولی لوگ نہیں ہے یہ اہلِ بیت کوئی عام لوگ نہیں ہے بیدم وارسی صاحب کا وہ شیر میں سمجھتا ہوں ان کی ایک ہی شیر سے ان کی شفاعت کے لیے وہ ایک شیر کافی ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات لوگ سمجھے نہیں اہلِ بیت کون ہیں اس لیے خدداری کا دروازہ بے وفائی کا دروازہ کھول کے بیٹے ہیں نادانو سمجھو کہ اہلِ بیت کون ہیں بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرن لساء حسین و حسن مصطفہ احمیر مقصود کائنات ہے میرے بھائی مقصود کائنات اب ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں اہلِ بیت کی عظمت سمجھو مقصود کائنات کائنات کا ایسے ہے دیکھو حق اور ایمان سے بتاؤ جو تم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہو یہ کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا طریقہ ہے پکہ یہ بھریلویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یا یہ بازو والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یا یہ سنیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یا کسی مدرسے والوں کا تحریف والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے نماز تو رب نے بنایا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے پڑھ کے بتلایا ہے اور اپنی امت سے پڑھوایا ہے نماز خانونِ خدا ہے نماز نظامِ مصطفیٰ ہے نماز کا طریقہ نبی نے دیا ہے مگر دوستو نماز تو روزہ نہ پڑھ دیو کبھی نماز پہ غور کرو تو مقصودِ قائلات سمجھ میں آ جائیں گے نماز پہ غور کرو ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوتا کہ پوری دماغ میں ہوتا ہے دیکھو ناکپر میں رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ایک حافظ صحاف دشریف لائے ترابی سنانے تو ناکپر شریف کے من چلے نوجوان ان سے مولانا صاحب کتے دن میں قرآن سنائیں گے میں بھلے تُو کتے دن میں سن سکتا ہم یہاں سنا دیتا ہوں بھلے تو بھلے کیا مولانا صاحب آپ کتے چاہیے رہے گا بھلے ٹھائرے ٹھائرے سنا دیتا ہوں بھلے بھلے مولانا صاحب کتے دن میں سنا سکتے آپ بھلے دن کی بات کر رہا بیس رکعت ہے دو رکعت میں سنا دیتا ہوں بھلے ہمارے حیدر آباد میں اسے کئی حافظ ہیں دو رکعت میں قرآن پڑھتے باقی اٹھارہ رکعت میں علم درہ پڑھتے مگر میں یہاں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لئے نوجوانا بھی سینہ ٹھوک کے بھلے اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے سنانے کا تو اپنے اندر بھی کھاڑے رہنے کا دم ہے سوہ آٹھ بجے ہشہ ہوئی ساڑھے آٹھ بجے ترابی شروع مولانا صاحب بھی جلال میں آئے پہلی رکعت میں بیس پارے پڑھ دیئے دوسری رکعت میں دس پارے پڑھ دیئے سہری کا ٹائم خریب آگیا سہری کا ٹائم خریب آگیا ساڑھے تین بج رہے ہیں خوائدے میں بیٹھے دو رکعت پڑھے پوری رات میں خوائدے میں بیٹھے الدحیات للہ والصلمات والضیبات السلام عليک ایوہ النبی ورحمة اللہ وبرکاته السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحين اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک نبا واشهد ان محمد ربه ورسوله السلام عليکم ورحمة اللہ السلام عليکم ورحمة اللہ تم لوگا مسئلے کو نہیں سمجھے اس لئے سبحان اللہ بولے موزن صاحب جو بچھے ٹھہرے تھے حافظ صاحب کے گردن میں ہاتھ دیئے پوری رات ٹھہرا کر دیا بھٹنوں میں ورم جمع ہو گیا ہاتھاں پورے پھل گئے بے ہوشوں کے گرنے کی نوبت آ گئی پتہ خوران پڑھا سبح پڑھا تحیات پڑھا درود ابراہیم پڑھا تو تیرا مردہ لکلنے والا تھا بغیر درود ابراہیم کے مولانا صاحب حافظ صاحب سلام پھیر دیئے ناکپور کی کسی اثر کی نماز میں امام صاحب بغیر درود ابراہیم پڑھے کے سلام پھیر دیئے نماز ہوتی ارے کبھی کبھی جاتے جیسا دیکھ رات ہاتھ ہوتی ہوتی نہیں ہوتی جس نماز پڑھنے والے نے نماز کو پڑھا مگر مجھ پر اور میری اہلِ بیت پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز اس کے پو پر پھینک دی جاتی ہے نماز پڑھنے والے کو نماز کے سرات نماز میں درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے اب ذرا خور کرو اب حافظ صاحب کو موزن صاحب نے پکڑ لیا پکڑ کے کہا کہ دیوانے اتعیات پڑھ کے سرات پھیرا جارود ابراہیم کیوں نے پڑھا والے مولانا ضروری کیا ہے مودان صاحب ضروری کیا ہے اتعیات تو پڑھ دیا نا والے دیوانے نماز نہیں ہوتی آب دیوانے ہو چکے ہو میں تو خیام میں پوری خران پڑھا ہوں نماز کیسے نہیں ہوتی ہے میں تو دو سجدے بھی کیا دوسری رکعت میں اور دو سجدے کیا نماز کیسے نہیں ہوتی ہے میں تو رکو بھی کیا سبحانہ ربی العظیم رب کو یاد کیا نماز کیسے نہیں ہوتی ہے خیام بھی کیا سو مرتبہ سور فاتحہ بھی پڑا نماز کیسے نہیں ہوتی ہے تو موزن صاحب نے فون نکالا مفتی صاحب کو بنایا مفتی صاحب ہمارے امام صاحب ایک نئی ہماخت کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیم نہیں پڑا مگر نماز ہو گئی ہے تو مفتی صاحب نے جواب کیا نہیں نہیں نماز کو لا اٹھا لو کیونکہ درود ابراہیم کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے حدیث پاتھ کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے لہٰذا پیارے بزرگو اور دوست اپ ذرا خور کرنے والی بات ہے آخر یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے جبکہ خائمان خیام بھی ہو چکا ہے جبکہ خومہ بھی ہو چکا ہے جبکہ رکو بھی ہو چکے ہیں سجدوں کے بات بھی نماز نہیں ہو رہی ہے خائدے کے بات بھی نماز نہیں ہو رہی ہے سنہ کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے سور فاتحہ کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے پوری قرآن پڑھ لیا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی ہے اخر بات کیا ہے یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو جواب ملا درود ابراہیم کچھ اور نہیں ہے درود ابراہیم اللہم سلیعنا محمد آگے سنو وَالَا آلِ مُحَمَّنَ کیا ہے دمجن ابراہیم نبی اور آلِ نبی پر درود ہے نبی اور آلِ نبی کا سکر ہے آلِ نبی کس کو کہتے ہیں مالو یہ ایک ٹوٹنشن ہے سننی ہوسی ریزل پر آ کے تک جاتے سننی ہوسی آلِ نبی یہ آلِ محمد کہے بغیر کسی کی نماز مکمل ہر کوئی پڑھ رہا ہے آلِ نبی کہتے کہ اس کو ہے اللہم نسلی علی محمد وعلی آلِ محمد یہ آلِ محمد کون ہے آلِ محمد کی کھڑی شروع ہوتی ہے سیدہ تکیبہ تاہیرہ ساقمت الزہرہ کو آلِ محمد کھڑی ہے مولا ایمام خسن مجدبا کو آلِ محمد کھڑی ہے مولا ایمام حسین مصطفی کو آلِ محمد کھڑی ہے امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں امام باخر کو آل محمد کہتے ہیں امام جعفر السادق کو آل محمد کہتے ہیں امام موسیٰ قاضین کو آل محمد کہتے ہیں امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں امام نخی کو آل محمد کہتے ہیں امام نخی کو آل محمد کہتے ہیں ارے مجھے آگے پڑھ کر کہنے دو بخداد کی تردی پر آرام کرنے والے حضور سکی دنا حضور سکی دنا شیخ عبدالقادر جیلالی محبوبِ سبحانی خندبِ ربانی پیرِ ناسانی سرکار خوصِ آزم کو آلِ محمد کہتے ہیں نارِ تقبیر نارِ سالہ حضور سے کی دون آتائے رسول ہندل ولی خاجہ معین و تین چشتی حسن سنجری کو آلِ رسول کہتے ہیں یہ آلِ محمد ہیں ارے جب تک ان کو یاد نہیں کرتا نماز مکمل